اسلام نے یہ سکھایا ایمانداری سچائی اگر مان لو کسی نے کوئی غلط فیصلہ لیا تھا اور اسے آگے جا کے پتا چلا کہ یہ غلط تھا تو بہت سے لوگ کیسا کیا کرتے ہیں آپ کو میں بتاؤں جیسے کوئی چیز پہ پیسہ دال دی ہے ٹائم دال دی ہے اس وجہ سے اب وہ کر رہے ہیں صرف اسی وجہ سے ہم یہ دیکھیں کہ اس میں یہ دیکھنا چاہیے ابھی سنسبل چیز ہے یا نہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ winners never give up کامیاب لوگ کبھی give up نہیں کرتے ہیں یہ غلط بات ہے کامیاب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کہاں کس چیز کو give up کرنا ہے آپ کتنے سارے کامیاب بزنسمند کو دیکھوں گے جو دس بزنس کے ناکام ہوئے گیاروے بزنس میں کامیاب ہوئے اب وہ دس کو چھوڑے نہ انہوں نے اگر وہ دس کو نہیں چھوڑتے پکڑے رہتے تو کبھی گیاروے تک پہنچتے نہیں تھے تو سمجھنا کہ کہاں وہ کونسا وہ point ہے مطلب کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی کے اندر دوام نہ ہو consistency نہ ہو وہ اگلا point ہے لیکن یہاں پہ ہم یہ بات لے رہے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے فیصلہ یہ غلط ہے فیصلہ جھوٹ کے اوپر ہوتا ہے اپنے آپ کو آدمی نے جھوٹ کہا کوئی چیز کرنے کے لئے کیا کوشش اس کو یہ سامنے ایک point تھا کہ یہ چیز جو میں کر رہا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے اب اس نے کئی ساری حقیقتوں پر آنکھیں بند کیا اور ایک خالی بات ایک perception ہے گمان لے کر گیا اب جا کے آگیا کہ پتا چلا کہ یہ یہ حقیقتیں ہیں اب سوال یہ ہے کہ وہ جو اس کے سامنے جو ساری حقیقتوں کو اس نے نظر انداز کیا تھا جب اس کے آمنے سامنے آ رہی ہے تو سچائی اور حقیقتی بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ لینا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کونکورڈ نام کی جو ایروپلین بنای گئی تھی اس میں بہت اس کے انوینٹرز نے خرچہ کیا تھا سٹارٹنگ میں درمیان میں ان کو پتا چلا کہ یہ ناکام ہونے والا ہے پروجیکٹ لیکن اتنا خرچہ کر چکے ہیں تو اب یہ سب تو ویسٹ ہو جائے گا تو کرو اور تو انہوں نے اور بہت سارا خرچہ کیا پھر آگے جا کے وہ ناکام ہوا تو یہ جو کونکورڈ چھوڑتے تو اتنا لس ہوتا تھا آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ کئی سارے کام صرف یہ جذبات کی وجہ سے کرتے ہیں اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ اس کے اندرز سنس ہے اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ اس کے اندرز سمجھداری ہے لیکن وہ جذبات ہوتے ہیں درمیان میں آتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک سوفیر جس طرح سے ایک فیصلہ کرے گی کہ سوفیر کے اندر پروگرامنگ کے اندر ایک ڈیسیشن ہوتا ہے یہ ہوگا تو یہ کرنا ہے انسان کئی بار جذبات کو بھی شملے کر آیاتے ہیں اور وہ جذبات انہیں کوئی چیز کی طرف لگا کے رکھ دیتے ہیں جہاں ان کا حاصل میں فائدہ نہیں ہے کئی جنگیں لڑی جاتی ہیں اس وجہ سے یہ کیا ہے کہ بھئی بس اتنا ہو گیا نا تو ابھی کرتے ہی رہوں اتنا کر لی آنا میں اس لئے کرتے ہی رہوں گا حالانکہ وہاں پر بریک لگا کر کوئی اور چیز کرنا زندگی میں زیادہ فادے مند ہو جاتا ہے تو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں یہ پوائنٹ نمبر پانچ میں وہ یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ امانداری سے جائزہ لو امانداری سے سچائی سے کہ میں نے جب شروع کیا تھا مجھے سچون شروع کرنا چاہی تھا نہیں کرنا چاہی تھا اگر نہیں کرنا چاہی تھا اور ابھی احساس ہو رہا ہے تو یہ احساس دس سال بعد بھی ہوگا ایک ناکامی آپ کو انڈیکیشن دے رہی ہے کہ سوچ لو ایک ناکامی ملی اب آدمی سوچ لے مثال کے طور پر کوئی ہے جس کے اندر اس کے اندر استطاعت ہے میڈیسن کی اب وہ چاہیے اس کو میڈیسن میں جانا تھا لیکن نہیں انجینئر کو زیادہ سال نہیں مل رہی ہے تو میں انجینئر بننی کوشش کروں گا صلاحیت نہیں انجینئر کی اب وہ زبرستی کا اس لائن میں گیا ہے اور اس کو بیچ میں پتا چل رہا ہے ناکام ہوا وہ ناکامی آپ ہی اسے بتا رہی ہے انڈیکیشن دے رہی ہے کہ تم غلط چیز میں ہو لیکن وہ سوچے کہ نہیں کیا میں صحیح لائن میں ہوں کیا میری صلاحیت اس لائن کی بھی ہے کیا میں سچمچ یہ کرنا چاہتا ہوں اب یہاں کیا ہے ایک بزنس کر رہا ہے آدمی تجارت کے اندر ایک پوائنٹ پہ جا کر اس کو بتا چلا کہ فیل ہو گیا اب فیل ہونے کے بعد اپنا جہزہ لے کہ میں صحیح چیز کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں حدف جو ہمارے سے پہلا پوائنٹ تھا چار چار نمبر پوائنٹ گول کیا گول ہے وہ گول میں مقصد ہے نہیں ہے وہ گول سے آپ متفق ہے کے نہیں ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے پوائنٹ نمبر پانچ میں یہ ہے کہ آدمی اپنا امانداری سے چیک کرے کہ یہ میں کرتا نہیں کرتا اگر مجھے جو آج معلوم پڑا یہ پہلے معلوم ہوتا تو میں یہ کرتا نہیں کرتا یہ سب دیکھنے کے بعد پوائنٹ نمبر پانچ میں اگر آدمی نے سوچا کہ ہاں میں نے جو کیا ہوں وہ صحیح کیا ہوں تو پھر پوائنٹ نمبر چھے میں ہے don't give up don't give up ہار مت مانو دیکھنٹ نمبر چھے میں ہے